ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں اگلی بار یہ ویر والدی بس کی 26 دسمبر کو پورے آل انڈیا میں چھٹی دی چاہے اجادی کے 75 سال بعد کوئی ایسا پردان منطری آیا ہے جس نے گروہ کی شہیری کوئی نمن کیا ہے جب کہا جائے یا دھرم چھوڑو نہیں تو تمہیں جندہ نیوہوں میں چندیا جائے گا لیکن آپ سوچئے کلپ نہ کیجئے کہ اتنی ننی جانے 7 سال اور 9 سال کی عمر ہو لیکن دھرم نہیں چھوڑا پردان منطری شریف نریندر مہدی جی نے اس کو راشتیا دیوست کے روپ میں ویر بالدیوست کے روپ میں ان کو سمرپت کر کے منانا کیا اور آج پورے دیش کے اندر ایک نیا اتیاس رچا جا رہا ہے نیوہ دیتے ہیں پردان منطری مہدی جی کا کہ انہوں نے اسیادت کو منانے کا پہل کی ہے اور دیش بھر میں اس کو ویر بالدیوست کے نام سے منعا جا رہا ہے یہ کیلئے ہمارے لئے بہت بڑی گرب کی بات ہے کہ ہمارے جو چھوٹے سہیب جادے سہیب جادہ جوراور سنگھ جی اور سہیب جادہ فتے سنگھ جی جنہوں نے اتنی بڑی قربانی دی اے آج تک کی سب سے بڑی اتیازی قربانی ہے اور اس کو شریف نریندر مہدی جی اتنا بڑی آپ ویر بالدیوست کے روپ میں منعایا رہے ہیں کہ ہم اس کے کچھ آپ سے بیان نہیں کر سکتے ہیں ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں اگلی بار یہ ویر بالدیوست کی ڈونٹری سکس دسمبر کو پورے آل انڈیا میں چھٹی دی چاہے سکول کالیج اپنے سرکاری دفتر وغیرہ ساری جگہ تاکہ پوری دنیا کو پتہ لگی ویسے تو پتہ لگی گیا ہے آج سب کو لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اگلی بار اور اس سے بھی اچھا بہت بڑی اپ یوگدان دے تاکہ ہمارے جو ہمارے چھوٹے صاحب جانے ہیں ان کی شہیدی کو دور دور تک جانا جائے پورے ورلڈ میں جانا جائے اب تو جان گئی ہیں لوگ بیسی لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اور تھوڑا اور بڑا بڑایا جائے ہماری گروہ کی جو شہیدی ہے اس کو یاد کیا جارہا ہے اس کو نمن کیا جارہا ہے ہمیں اس بات کی بہت خوشی ہے کہ کم سے کم اجادی کے پچھتر سال بعد کوئی ایسا پردان منتری آیا ہے جس نے گروہ کی شہیدی کو نمن کیا ہے اس نے سرداروں کی شہیدی کو پردان کیا ہے اس کو معلوم ہے کہ جو سکھوں نے بلیدان دیا ہے جو سکھوں نے شہیدی دیا ہندو دھرم رکشہ کے لیے اس کی قدر کرنے والا یہ پہلا پردان منتری آیا ہے جس نے یہ شہیدی پرپ کو والدیوش کے روپ میں ہر سال منانے کا سنکر لیا ہے گھر گھر تک گرگوبن سنگھ صاحب جادے بابا جوراور سنگھ بابا فتح سنگھ جی کا اتحاد پچانا جروری ہے سات سال اور نو سال کی عمر میں ایسی لاسانی آدھتی شہادت جب کہا جائے یا دھرم چھوڑو نہیں تو تمہیں جندہ نیوں میں چندیا جائے گا لیکن آپ سوچئے کلپنا کیجئے کی اتنی ننی جانے سات سال اور نو سال کی عمر ہو لیکن دھرم نہیں چھوڑا ایسی دنیا میں کوئی ایسی ایسی شہادت ہے جس کو کوئی سمیں کوئی دیش کوئی سیما نہیں بھول سکتے سات سال اور نو سال کے فرسے سنگھ جی جو جوراور سنگھ جی کو مغلوں نے اورنزیب کے سپا سالاروں نے کہا کہ آپ اپنا دھرم بدل لو آپ اسلام قبول کرلو انہوں نے اسلام قبول کرنے سے منع کیا اور دھرم کی خاطر آج وہ شہید ہو گئے ان کو دیوار کے اندر جندہ چنا لیا گیا تھا یہ کبھی دیش کے کسی اتیاز میں ہوا نہیں کہ چھوٹے بچوں کو جندہ چنا لیا جائے ایسی شہادت جی ایسی شہادت کو پردان منطری مہدی جی آج منا رہے ہیں ہم دنیواد دیتے ہیں پران منطری مہدی جی کا کہ انہوں نے اس شہادت کو منانے کا پہل کی ہے اور دیش بھر میں اس کو ویر بالدوس کے نام سے منعا جا رہا ہے یہ سکھ اتیاز کا پنہ نہیں ہے یہ دیش کی اس اتیاز اس اتیاز کا پنہ ہے جو دیش میں دھرم کی لڑائی کے لیے لڑی گئی وہ مغلوں کے خلاف اسلام کے خلاف دھرم کی لڑائی کے لڑی لڑی گئی کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ پورے دیش میں دھرمانترن ہو اور چھوٹے ساب جادوں نے اس کا جواب اپنی شہادوں سے دیا پورے دیش کی پورے دیش کو موسیقی